ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں علی محزیار پیش خدمت ہے پروگرام محرم اسپیشل جس میں آج ہم امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر اور جناب ام فروہ صلی اللہ علیہ کی جان یعنی حضرت خاسم علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اسلامی اصولوں کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی خربانی پیش کی ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے حضرت خاسم علیہ السلام اس خاندان کے فرد ہیں جس کی فضیلت و شرافت کے سامنے تمام عرب کی گردنیں جھک گئیں تھی ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام کی خاندانی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہر چھوٹا بڑا فقر انسانیت تھا حضرت خاسم علیہ السلام کے لیے یہ فقر کیا کم ہے جدعالی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم دادا علی علیہ السلام معصوم دادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ معصومہ عالم باپ حسن مشتبہ معصوم چچا حسین ابن علی علیہ السلام ناظرین شہزاد خاسم نے آگ کھولی ولی خدا امام حسن مشتبہ کی گود میں امام حسن نے نام رکھا خاسم حادی امام معصوم امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آگوش مبارک میں پرورش پائی جنگی ہنر کی تعلیم حاصل کی خمر بنی حاشم حضرت عباس ابن علیہ السلام سے ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام کی فپیاں جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلسوم ناظرین خاندان بنی حاشم کا ہر فرد علم و فضل شجاعت و سخاوت اخلاق میں تمام خبائل عرب میں ممتاز تھا جناب خاسم علیہ السلام کی پرورش جس ماحول میں ہوئی وہ خدا پرستی کا ماحول تھا جہاں شب و روز خدا پرستی کا درس ہوتا تھا وہی یہ قرآن کا بیان ہوتا تھا آمال سالح کی تعلیم دی جاتی تھی ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام کا شیری انداز لوگوں کو دنگ کر دیتا تھا آپ نے کمسنی میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا مسجد نبی میں جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو لوگ آپ کی پرکشش انداز تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے ناظرین امام حسن علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو امام نے فرمایا میرا خاسم کہاں ہے ذرا اسے بلا دو ناظرین حضرت خاسم کو لایا گیا اس وقت جناب خاسم کی عمر صرف تین برس کی تھی امام حسن علیہ السلام نے بچے کو سینے سے لگایا مو کو چوما اور بڑی دیر تک سینے سے لگائے ہوئے روتے رہے پھر فرمایا بیٹا خاسم یہ تابیس تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ جب کبھی دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت معلوم ہو اور لگے کہ اس سے زیادہ سخت وقت اب نہیں آسکتا تو اس وقت اس تابیس کو کھول کر دیکھ لینا اور مادر خاسم سے کہا اس کی حفاظت کرنا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمانوں نے جنازے پر تیر برسائے اب امام حسن علیہ السلام امام وقت ہیں وقت گزرنے لگا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام مجبور ہو گئے مدینہ چھوڑنے کے لیے جہاں سب جا رہے تھے وہیں امام حسن علیہ السلام کا بچہ جو اب تیرہ چودہ برس کا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چل دیا ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کربلا آگئے روز آشورہ خیام حسنی میں خیامت خیز منظر پیش آنے لگے بارگاہ خداوندی میں شہادتیں شروع ہو گئیں جناب خاسم علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا کیا میرا نام بھی ہے شہیدوں میں امام حسن علیہ السلام نے جناب خاسم کو سینے سے لگا لیا رونے لگے کہتے ہیں خاسم تمہارے جسم سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے ہائے بھائی حسن آج موجود نہیں ہے جناب خاسم علیہ السلام نے کہا چچا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجئے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی اسغر کا نام بھی ہے جناب خاسم علیہ السلام نے جب اپنا نام سنا تو خوش ہوئے اور جب اپنے چھوٹے بھائی علی اسغر کا نام سنا تو پریشان ہو گئے پوچھنے لگے چچا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں علی اسغر کو گود میں لے کر میدان میں جاؤں گا ناظرین کربلا کی زمین اولاد نبی کے خون سے لال ہونے لگی بارگاہ خداوندی میں شہادتیں پیش ہونے لگی جب اولاد اخیل بھی جامع شہادت نوش کر چکی تو اب جناب خاسم علیہ السلام آگے بڑھے اور کہتے ہیں چچا مجھے بھی اسلام پر خربان ہونے کی اجازت دیجئے امام حسین علیہ السلام نے جناب خاسم کو غور سے دیکھا اور فرمایا بیٹا تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو ایک یتیم کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں ناظرین جناب خاسم علیہ السلام خاموش ہو کر خیمے میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں آخر چچا اجازت کیوں نہیں دیتے ایک مرتبہ خیال آتا ہے کہ بابا نے کہا تھا جب دنیا میں سب سے زیادہ سخت وقت معلوم ہو اور لگے کہ اس سے زیادہ سخت وقت اب نہیں آسکتا تو اس تابیس کو کھول کر دیکھ لینا جناب خاسم علیہ السلام نے تابیس کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا خاسم جس دن تم اس تابیس کو کھولوگے وہ دن آشور کا دن ہوگا میرا بھائی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا ہوگا اگر میں ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان کو خربان کر دیتا مگر میں نہ ہوں گا تم ہوگے میری عزت کا خیال رکھنا ناظرین جناب خاسم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ پڑھا اسی وقت اس خط کو لے کے امام حسین علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا چچا اس خط کو تو دیکھ لیجئے امام حسین علیہ السلام نے خط کو دیکھا بھائی حسن کی محبت یاد آگئی جناب خاسم کو سینے سے لگا کر رونے لگے یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے ناظرین جب امام حسین علیہ السلام غشت سے ہوش میں آئے تو فرمایا بیٹا خاسم مجھے تمہارے بابا حسن کی وسیعت یاد ہے جاؤ اور دین پر اپنی جان کو خربان کر دو مگر اس سے پہلے اپنی ماں اور پھپیوں سے مل لو ناظرین جناب خاسم علیہ السلام اپنی ماں جناب ام فروا سلام اللہ علیہہ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں امام چچا سے اجازت مل گئی ماں نے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کیا اس کے بعد جناب ام فروا سلام اللہ علیہہ جناب خاسم کو جناب زینب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں ان سے اجازت لی پھر جناب خاسم علیہ السلام واپس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے امام نے سر خاسم پر امامہ باندھا جناب خاسم علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے ایک کہرام برپا ہوا ناظرین ایک بیوہ کا سہارا اسلام کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں جا رہا تھا جو کہ کمسن بھی ہے ناظرین امام حسین علیہ السلام نے حضرت خاسم کو کود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا جناب خاسم علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے امام حسین علیہ السلام خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت خاسم پر نگھا رکھے ہوئے ہیں جناب خاسم علیہ السلام میدان میں تشریف لائے دشمن آپ کا حسن و جمال دیکھ کر حیران رہ گئے مگر ظالموں کو ترس نہ آیا ایک کمسن شہزادہ اس طرح دشمنوں میں گھیرا جس طرح کاتوں میں پھول ناظرین حضرت خاسم علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخم لگتے رہے اور آپ جنگ کرتے رہے اتنے میں ایک بہت ہی بہادر پہلوان آپ کے مقابلے پر آیا ناظرین اتنا چھوٹا سا بچہ جس کے مقابلے پر ایک زبردست پہلوان تھا جناب خاسم علیہ السلام بڑی بہادری سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے زخمی حالت میں گھوڑے سے زمین پر گرے آواز دی چچا خبر لیجئے ناظرین امام حسین علیہ السلام تیزی سے جناب خاسم کی جانب بڑھے دشمن پر حملہ کیا اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گرے اس نے لشکر والوں کو آواز دی مجھے حسین سے بچالو اسی میں ادھر کی فوج ادھر اور ادھر کی فوج ادھر ہو گئی جس سے شہزاد خاسم ابن حسن کا جسم پامال ہو گیا ناظرین امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کی بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئیں تھی ناظرین امام حسین علیہ السلام جب لاش خاسم کے خریب پہنچے تو لاش کا عالم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں خاسم تیرے چچا کے لیے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ تُو مدد کے لیے بلائے اور تیرا چچا نہ پہنچ پائے اور جب پہنچے تو تجھے مدد کا فائدہ نہ پہنچ پائے ناظرین اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور جنابِ عباس علیہ السلام جنابِ خاسم کی لاش کو لے کر خیمے میں آتے ہیں جنابِ امِ فروا سلام اللہ علیہہ کو خاسم کی شہادت کی خبر ملتی ہے آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا اے پالنے والے میری اس خربانی کو خبول فرما ناظرین ہمارا سلام ہو شہیدِ خاسم پر جنہوں نے اتنی کم سنی کے باوجود ہمیں یہ بتلا دیا کہ حق پر رہتے ہوئے مر جانا بڑا آسان ہے اور حق کے راستے میں آنے والی موت شہد سے بھی زیادہ شیری ہیں ناظرین امام حسین علیہ السلام نے لاشِ خاسم کو گنجِ شہیدہ میں لا کر جنابِ علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور خود دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا یا اللہ آج میں غریب ہو گیا نہ میرا اکبر رہا نہ میرا خاسم رہا ناظرین سرزمینِ کربلا پہ رونما ہونے والے اس عظیم ثانیے کے تمام پہلو اور کربلا میں موجود کاروانِ حسینی پر پڑھنے والی ساری مصیبتیں اگر کسی صاحبِ دل کے سامنے آ جائیں تو شاید فرطِ غم سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی